اسلام علیکم دوستو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ چوری کر کے چٹکی میں امیر ہو سکتے ہیں اور ایسے انہیں کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی لیکن آج کل کے دور میں ہر طرف کیمراز لگے ہوئے ہیں جس سے ان کی یہ حرکتیں انہیں کافی مہنگی پر جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی چوروں کی کچھ ویڈیوز دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کا یقین انسانیت سے اٹھ جائے گا نمبر ون وومین ان موبائل شوپ دوستو یہ ویڈیو کراچی کے ایک موبائل شوپ کی ہے جہاں یہ اچھا خاصا سیدمند انسان دکان میں بیٹھا ہوا تھا اور دو خوات ان دکان میں داخل ہوتی ہیں ان میں سے ایک جوان عمر کی لڑکی تھی جبکہ دوسرے ایک بڑی عمر کی عورت تھی دکان میں آگے یہ دونوں موبائل چکرنا شروع کر دیتی ہیں دکان دار فون نکال کر ان کے سامنے رکھ رہا تھا تاکہ یہ پسند کر لیں مگر یہ لڑکیاں تو کسی اور ہی چکر میں تھی نوجوان لڑکی موبائل دیکھتے ہوئے ساتھ میں بوتل پینے میں بھی مصروف تھی جبکہ دوسری عورت موقع کی تلاش میں ہوتی ہے لڑکی نے جیسے ہی دکان دار کو دوسرے موبائل دکھانے میں مصروف کیا تو یہ عورت فوراں ایک موبائل فون چوری کر لیتی ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں چلا اور یہ عورتیں کچھ تیر رکھنے کے بعد پھر فرار ہو جاتی ہیں جب یہ فون واپس رکھ رہا تھا تو اسے معلوم ہوا لیکن تب تک پانی سر سے گزر چکا تھا نمبر دو بینک روبری دوستو یہ ویڈیو پاکستان کے ایک بینک میں سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ کی گئی یہاں عام روٹین کے ساتھ کام چل رہا تھا اور گارڈ بھی ڈیوٹی پر موجود تھے مگر پھر پانچ لوگ بینک میں داخل ہو جاتے ہیں مزے کی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی یہ چور بینک میں داخل ہوتے ہیں لوگوں کو یرگمال بنانا شروع کر دیتا ہے ادھر ایک پولیس والا بھی بیٹھا ہوا تھا مگر وہ بھی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا اس کے بعد یہ چور پورے بینک پر کابو پا لیتے ہیں اور پھر یہ لوگ پیسے بینک میں بڑھ کر وہاں سے فرار ہو گئے اور ان کی یہ کاروائی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئے جسے دیکھ کر صاف ظاہر تھا کہ گارڈ بھی ساتھ ملے ہوئے تھے نمبر تھری سائیما مالکراتی تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد تو آپ کا اعتبار انسانیہ سے بلکل ہی اٹھ جائے گا یہ عورت اس حد تک گر سکتی ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا یہ ویڈیو سائیما مالکراتی کی ہے جہاں گارڈ میرس کا سمان پڑا ہوا تھا ایک عورت اپنے دو بچوں کے سار دکان میں آتی ہے اور گاؤن دیکھنا سٹارٹ کرتی ہے لڑکا اس خاتون کو ابایا دکھانے میں مسلوط تھا تو اتنے میں اس کا بچہ کاؤنٹر پر جا کر ادھر رکھے ہوئے پیسے چیک کر کے اپنی ماں کو بتاتا ہے اور یہ عورت اسے پیسے اٹھانے کا کہہ دیتی ہے پھر یہ بچہ چلاکی سے پانچ ہزار کا نوٹ چوری کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ بچے کو معلوم تھا کہ کیمرہ کدھر لگا ہوا ہے اور پھر چوری کر کے یہ لوگ دکان سے فرار ہو گئے دوستو یہ بات ایک ارمیہ ہے کہ یہ عورت اپنے بچوں سے کتنا گھٹیا کام کروا رہی ہے دوستو اب آپ کو پاکستان کی کچھ مایا ناس خواتین کے ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں کچھ خواتین بھرکھا پہنے کپڑے کی دکان پر کھڑی ہیں اور کپڑا خریدنے کا ناٹک کر رہی ہیں ان میں سے کچھ خواتین کاؤنٹر پر کھڑی ہو گئی اور دو خواتین پیچھے چوری کے لیے موقع تلاش کر رہی ہیں سب سے پہلے یہ عورت اپنے پاؤں سے کپڑوں کا ایک جوڑا کھینچ کر اپنے قریب کر لیتی ہے اور پیچھے ایک ڈریس کو چیک کرنا شروع ہو گئی اس ڈریس کو اتار کر پھر یہ سامنے لے آئی اور چلاکی کے ساتھ یہ ڈریس دکاندار کے سامنے کرتی ہے اور خود نیچے جھو کر ڈریس چوری کر لیتی ہے اور کسی کو پتہ تک نہیں جلتا دوستو آخر پر ہم آپ کو یہ شخص کی ویڈیو دکھاتے ہیں جو دیکھنے میں تو ایک جنٹل مین لگ رہا ہے لیکن اس کی حقیقت اس سی سی ٹی وی کیمرے نے ریکارڈ کر لی کچھ لوگ الیکٹرونیس کی دکان پر سامان کریدے میں مشروع ہیں مگر سکائی ڈریس میں ملبوس یہ شخص بہت ہی گری ہوئی حرکت کرتا ہے دیکھنے میں تو یہ بہت ہی شریف تھا لیکن سی سی ٹی وی پوٹیج نے اس کی حقیقت واضح کر دی جیسے یہ دکاندار دوسری طرف گیا تو یہ کاؤنٹر سے کچھ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے دوستو یہ ویڈیوز آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے آگا رہیں جنہیں یہ بلکل ہی بھول گیا ہے کہ اگر ادھر ان کا پتہ نہیں چل سکا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیا مو دکھائیں گے کیونکہ کیمرے میں تو شاید ان کی ویڈیو بلر ہے اور انہیں پہچانا نہ جا سکے لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی ہر حرکت سے واقف ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ان لوگوں میں اصل میں انسانیت نام کی چیز بلکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا کی دو پل کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں آپ کو ایسے چوروں کے بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آج کے لئے اتنی دوستو اگلی ویڈیو تک کے لئے سکتا لئے ویڈیو تک کنے پھر ایسی بیل گر کنے لیکنی اس لئے لئے لاتش ویڈیو اور این خوات چیز